بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز فلبائی کرام امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے سلسلت الحوارات العربیت السہلہ للناطقین بغیر العربیہ کا آج سبخ نمبر چبیس ہے جس میں ہم گفتگو کریں گے کہ آپ اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں چھٹی کا دن کیسے گزارتے ہیں جمعہ کا دن کیسے گزارتے ہیں تو کیوں کون سے افعال ہیں ورب ہیں جو استعمال ہوتے ہیں ان معانی کے لیے تو آئیے تلفز سے شروع کرتے ہیں میرے ساتھ باوازے بلند پڑھئے السلام علیکم وعلیکم السلام این تقضی یوم الجمعہ این تقضی یوم الجمعہ اقضی یوم الجمعہ مع الاسرہ في البيت اقضی یوم الجمعہ هل تعرف السباحہ هل تعرف السباحہ نعم اعرفها هذه فکرة ممتازة هذه فکرة ممتازة انا ایزا سأذهب معكم انا ایزا سأذهب معاكم طیب انشاءاللہ طیب انشاءاللہ تلفز کی ادائی ہو چکی آئیے افعال پر غور کرتے ہیں سب سے پہلا فعل ہے تقضی اینا اینا کا ترجمہ معلوم ہے کہاں تقضی ہے قضا یقضی سے قضا فعل ماضی ہے یقضی فعل مزارے ہے قضا کا ترجمہ ہے اس نے گزارا اس نے گزارا یعنی وقت گزارا وقت کا گزارنا وہ گزارتا ہے یا گزارے گا مستقبل کا معنی اس میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب میں آپ سے کہوں گا کیف تقضی آپ کیسے گزارتے ہیں آگے کچھ بھی لگا دوں العطلتا چھٹی کیف تقضی العطلتا آپ چھٹی کیسے گزارتے ہیں کیف تقضی یوم السبتی یوم السبتی ہفتے کا دن السبت کہتے ہیں ہفتے کو شروع میں آپ یوم لگا دے دن یوم السبتی ہفتے کا دن کیسے گزارتے ہیں اسی طرح میں آپ سے جوابا کہوں گا اقضی میں گزارتا ہوں یوم الجمعاتی جمعہ کا دن فی العبادتی عبادت میں میں جمعہ کا دن فی العبادتی عبادت کرتے کرتے گزارتا ہوں یا گھر کا کوئی کام ہے وہ کرتا ہوں اس کے علاوہ اور بھی آپ کچھ بتا سکتے ہیں تو اپنے قضاء اور یخزی کو سیکھنا ہے قضاء میں آپ سیکھ لیں قضاء یہ ایک مراد ہے اس سے جو کہ غائب ہے اس نے گزارا اچھا میں نے گزارا تو میں کہوں گا قضیتو قضیتو یوم الجمعہ یوم الجمعہ بالفرحی بالفرحی خوشی کے ساتھ بسروری خوشی کے ساتھ سرور سرور ہم اردو میں بھی کہتے ہیں سرور ٹھیکے قضیتو یوم الجمعہ می نے جمعہ کا دن خوشی کے ساتھ اور سرور کے ساتھ گزارا دیکھو قضیتو میں نے گزارا اقضی میں گزاروں گا یا گزارتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھا گیا ہوگا تو یہاں پر سوال ہے این تقضی یوم الجمعہ آپ جمعہ کا دن کہاں گزارتے ہیں جواب ملا اقضی یوم الجمعہ تی میں جمعہ کا دن گزارتا ہوں معال اسرتی اپنی فیملی کے ساتھ فی البیتی گھر میں معا کا ترجمہ ہے معیت کا ساتھ الاسرہ فیملی ٹھیک ہے میں فیملی کے ساتھ جمعہ کا دن گزارتا ہوں فی البیتی گھر میں اب دوبارہ سوال کیا کہ تم سب کیسے گزارتے ہو چھٹی کا دن کیف تقضونا تم سب پہلے تو کیف تقضی این تقضی آپ کہاں گزارتے ہیں آپ اکیلے تو کیف تقضی کہا آپ اکیلے اب آپ سب تقضونا تقضونا آپ سب کیسے گزارتے ہیں العطلہ چھٹی کا دن یہ تقضونا آپ اس سے سمجھ لیں میں آپ سے کہتا ہوں کیف تذہبو آپ کیسے جاؤگے کیف تذہبو کیسے جاؤگے اب میں کہوں آپ دو آدمی ہیں تو آپ دونوں سے میں کہوں گا کیف تذہبانی تم دونوں کیسے جاؤگے کیف تذہبو آپ کیسے جائیں گے کیف تذہبانی آپ دونوں کیسے جائیں گے کیف تذہبو آپ سب کیسے جائیں گے تو یہ مفرد مخاطب ہے جب آپ کے سامنے ایک مخاطب ہو تذہبو کے دو جب دو ہوں تذہبانی جب بہت سارے ہوں تذہبو اسی طرح تقضی ہے تقضی کے بعد جو تصنیہ ہے وہ ہے تقضیانی تقضیانی اس طرح لکھیں گے اس کے بعد تقضون جمع ہے امید ہے سمجھ گئے ہوں گے کیف تقضون العتلہ تا تو جوابا کہا نزہبو ہم جاتے ہیں الہ شاطئ البحری شاطئ البحر سمندر کا کنارہ سمندر کا کنارہ سمندر کے کنارے ہم جاتے ہیں نزہبو ہم جاتے ہیں الہ شاطئ البحری ساحل سمندر شاطئ کہتے ہیں ساحل کو تو شاطئ البحری سمندر کا کنارہ یا ساحل سمندر اس کے بعد ایک اور سوال تھا حل تعریفو کیا تم جانتے ہو حل کیا تعریفو تم جاتے ہو جانتے ہو تمہیں معرفت ہے حل تعریفو السباہتا السباہتا تیرا کی تیرنا حل تعریفو السباہتا کہ آپ تیرا کی جانتے ہیں آپ یہاں پر کچھ اور بھی لگا دیں حل تعریفو حل تعریفو الطبخہ کہ آپ کھانا پکانا جانتے ہیں الطبخ حل تعریفو الطبخہ آپ یہاں پر کچھ اور بھی لگا سکتے ہیں کیا آپ کو کہ کیا آپ ڈرائیور ہیں کیا آپ گاڑی چلا سکتے ہیں اس سیاقت چلانا گاڑی کا چلانا اس سیاقت اس سباحت تیرا کی کرنا کھانا پکانا اسی طرح کچھ بھی آپ لگا دے مصدر اچھا نعم جی ہاں اعرف ہاں اعرف میں جانتا ہوں ہاں ہاں سے مراد یہ ہے یعنی میں تیرا کی جانتا ہوں مجھے تیرا کی آتی ہے اس کے بعد کہا ہاں ذہی فکرتن ممتازتن یہ بہت عمدہ سوچ ہے فکرتن کہتے ہیں سوچ کو یعنی آپ کی یہ رائے بہت بہترین ہے آپ کی یہ سوچ ممتازتن ممتاز ممتاز یعنی عمدہ عمدہ سوچ آپ کی یہ سوچ بہت عمدہ ہے ہاں ذہی فکرتن ممتازہ انا ایضا می بھی انا میں انا کا ترجمہ میں ایضا کا ترجمہ بھی می بھی سا اذهب جاؤں گا معاکم تمہارے ساتھ ہاں ذہی فکرتن ہاں ذہی فکرتن ممتازہ انا ایضا سا اذهب معاکم میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا ساحل سمندر طیب بہت اچھا طیب اچھا طیب کا ترجمہ کریں گے بہترین اور اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اسی طرح ہم حوارات پڑھتے رہیں گے آپ لازمی بات ہے کہ آپ اس کو یاد کریں گے حفظ کریں گے تاکہ ہمارے پاس روز بروز ترقی ہوتی جائے کچھ نہ کچھ ہمارے پاس زادے لغوی وکیبلری ہوگی تو ہم انشاءاللہ بول چال میں آگے بڑھیں گے السلام علیکم ورحمہ